ہم نے ایک عظیم فتح حاصل کی اسمان صاحب ایک عظیم فتح سوشی صاحب یہ دیکھ کر اور یہ جان کر شہید ہوئے اسی بات کی مجھے بھی تسلی ہے بامسی صاحب اسی بات کی تسلی ہے لیکن وہ دھوکائے میدانے جنگ میں پیچھے کیوں ہٹ گیا یہ سمجھ نہیں آرہا عثمان صاحب عثمان صاحب آپ کو اس کے پیچھے کی حکمت معلوم ہوگی اگر آپ دشمن کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ واضح ہے عثمان صاحب ان میں سے کسی ایک کساب دشمنی چھوڑ دیں دوگائے کو رازی کر سکتے ہیں دوگائے دوگائے وہ تو ایک منگول کافر ہے منگولوں سے امن قائم کرنا تو دابیداری کرنا ہوگی ان کی یعنی ہم کھیل کھیلیں گے ان سب کے ساتھ صحیح کہا اسے لگے کہ آپ دابیدار ہیں یا پھر ان کے ساتھ امن قائم کریں جیسے آپ جائیں وہ کافر اس پر یقین کر لے گا یہ کھیل کھیل کر ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی لیکن اگر دوگائے جنگ لڑتا ہے تو نتیجے کی بیشن کو ہی نہیں کی جا سکتی میرے غازی بابا نے مجھے جنگ کرنے کا سب سے پہلا یہی اصول سکھایا تھا دو دشمنوں سے ایک وقت میں جنگ مت کرو ہم دونوں کافروں کو الگ الگ کر کے ماریں گے اللہ کی حکم سے عثمان صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں قائیوں سے دشمنی رکھنے والا کبھی بستر مرک پر نہیں مرتا ٹھیک ہے آپ نے اور نہ ہی مری کا میری بات ذرا غور سے سنیں یہ سوک ختم کر کے جہاد کی آگ کو پھر سے بڑکانا ہوگا انشاءاللہ اب جائیے اور آرام کیجئے اللہ ہم سب کو سکون اتا کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عثمان صاحب موسیقا موسیقا موسیقی